ٹائمنگ کو بڑھانے والی آسان اور بہترین گولی ہے آپ بھر پہ بنا سکتے ہیں دیکھئے آپ کو میں نے ایسے ایسی گولی دے دی ہے اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے کہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے حکیم لوگ بھی دس بار سوچتے ہیں کہ ان کو کیسے بنائیں لیکن آج جو میں آپ کو ٹائمنگ کی گولی دے رہا ہوں وہ بالکل آسان ہے آپ اس کو بنا سکتے ہیں تھوڑی محنت تو کرنے پڑے گی لیکن آران اسے بنا سکتے ہیں اور کوئی مہنگی بھی نہیں بلکل آسان ہے ٹھیک ہے آپ کو لینے ہیں املی کے بیج املی کے بیج آپ لینے جتنے آپ چاہیں اتنے لینے کوئی اس میں ملدات نہیں ٹھیک ہے جتنے آپ بیج لینے اس کو لینے اور اس کے بعد پانی میں ڈال لیں جب چھلکہ ملائم ہو جائے دو تین دن بعد ٹھیک ہے تو اس کو جھلکے کو اتار کے فینک دیں اور سائے میں خشک کرنے تو وہ خشک ہو جائے ٹھیک ہے یا خشک نہ بھی ہو تو پھر بغیر خشکے بھی اس کا معاملہ بن سکتا ہے اور خشک کر کے بھی اس کی گولیاں بن سکتی ہیں دونوں ترقیب ہیں چلیئے میں یہاں آج آپ کو بغیر خشک ہونے والی ہی دوائی بتا دیتا ہوں آپ نے پانی سے بیج نکال لی اس کے بعد چھیل لیا ان کو چھیلنے کے بعد آپ نے بزن کر لینا ان کو اگر مانکے چلیئے سو گرام ہے یا پچاس گرام ہے تو پچاس گرام ہی مصری لینے اور دونوں کو خرل میں ڈال کر اچھے سے گھوٹے ہو اس کو خرل کریں اتنا خرل کریں کہ یہ برکل پتلا ہو جائے گا اور پھر اور زیادہ خرل کرتے رہیں یہاں تک کہ یہ گولی بننے کے قابل ہو جائے جب گولی بننے کے قابل ہو جائے تو اس کی آپ چار چار گرام کی گولیاں بنا دیں ٹھیک ہے چار چار گرام کی آپ گولیاں بنائیں گے ایک گولی رات کو دودھ کے ساتھ خالیں انشاءاللہ ٹائمنگ بڑھانے کے لیے صورت انزال کے لیے یہ خاص قسم کی گولیاں ہیں آپ ان کو ضرور ضرور استعمال کریں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ